اگر آپ کے بچے کریلا نہیں کھاتے تو وہ بھی کھانے لگ جائیں گے کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی ہوتا ہے جھٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے کچھ مسالوں کے ساتھ میں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے یہاں پر میں نے کریلا کو اچھے سے واش کر کے اور اس کو اس طرح سے گھول گھول میں نے کٹ کر لیا ہے آپ جیسا چاہیں ویسا کٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند دو اس کے بعد اس کے اندر ایک بڑا چمچ میں نمک ڈال کے اور اس کو مکس کر کے اور دس منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی تاکہ جو کریلا کا جو کڑوا ہاتھ ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد جو کریلا ہے اس کا کڑواپن کم ہو جائے گا نمک ڈال کے آپ رکھ دیں گے تو دس منٹ کے لیے میں اسے ڈھک کے اور چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا جو ہے اچھے سے جو کریلا کا کڑوا ہاتھ ہے وہ نکل جائے اور یہ پانی تھوڑا سا ریلیز کرے گا تو اس کو اس طرح سے میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں نے کڑھائی رکھ دی تھی اس کے اندر اوائل ڈال دیا کوکنگ اوائل میں نے مسترڈ آئیٹ کیا ہے اس کے بعد ایک بڑا چمچ کے قریب یہاں پر میں نے سابود ڈھنیا ڈالا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے زیرہ ڈائٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیسن ڈال دیا ہے اس کے بعد ایک چمچ میں نے یہاں پر سونفیٹ کری ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے آج یہ سبجی میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے کہ اس کے اندر میں نے جتنا کریلہ لیا ہے اس کا آدھا یہاں پر میں نے پیاج کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور پیاج کو پورا آپ کو نہیں بھوننا ہے بس تھوڑا سا بھوننا ہے ہلکا سا بس یہ لوس ہو جائے اتنا ہی اس کے بعد میں کریلے کو میں نے ایک چھنڈی میں ڈال کے رکھ دیا تھا اس کا پانی اسٹرہ جو بھی تھا نکل گیا تھا اور اس طرح سے میں اس کو پورا یہاں پر کریلے کو ڈال دوں گی اور پیاج کے ساتھ میں اس کو اچھے سے بھونیں گے پیاج کو پورا بلکل بھی نہیں پکانا ہے کیونکہ جو پیاج کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کریلے کے ساتھ جب آپ بھونیں گے تو کریلے میں بہت اچھے سے جائے گا اور کریلہ اتنا کڑوہ آپ کو بلکل نہیں لگے گا نمک سے تو اس کا کڑوہ پر نکل گیا ہے تھوڑا اس کے بعد جو پیاج کے ساتھ اس طرح سے آپ کریں گے بنا کی دیکھئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے اس کے اندر کچھ بھی اور مسائلے ایڈ نہیں کریں گے اور اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کو جو ہے بینا ڈھکیں میں کم سے کم جو ہے کی دس منٹ تک اسی طریقے سے اُلٹ پلٹ کے میں چلاتی رہی ہوں ڈھکنا بلکل بھی نہیں ہے تو اس طرح سے میں دس منٹ تک چلاتی رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے کی کلر بھی چینج ہونے لگا ہے اس کے بعد جو ہے کی میڈیم فلیم پے اس کو ڈھک کے اور پانچ منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے بعد یہاں پر میں چیک کر رہی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کریلہ جو ہے کی تھوڑا سا جو ہے کی پکا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نمک ایٹ کر دوں گی اور یہ جو کھٹائی ہے جو آم کیچی کیری ہوتی ہے اُس کی ہے آپ یہاں پہ نیبو آمچور پاوڈر کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے میں نے نمک کرائلے میں ڈال کے رکھا تھا تو اس کی حساب سے یہاں پہ ٹش کر کے ہی نمک ایڈ کریں اس کے بعد تھوڑی سی یہاں پہ میں ہلڈی ایڈ کروں گی اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کروں گی اسی طریقے سے سیمپل سبجی بنا کے ریڈی کروں گی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا چلانے کے بعد اس کو میں پانچ منٹ کے لئے ایک بار اور لو فلیم پر ڈھک کے چھوڑ دوں گی اور پانچ منٹ کے بعد واپس میں اس کو چیک کروں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبجی ہماری بہت ہی زیادہ اچھی ٹیسٹی لگ رہی ہے دکھنے میں اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہوگا تھا تو اس کو جو ہے کہ میں اس طرح سے اچھے سے ایک بار چلا دوں گی اور یہاں پہ میں چیک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سبجی ہماری اچھے سے جو ہے پکے ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے یہ دیکھئے تو میں اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سبجی ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے کرے لے کی بھجیا اس کے بعد جو ہے اب میں اس کو ایک باول میں سرپ کر لوں گی اس طرح سے بنا کر ایک بار دیکھے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سبجی بنتی ہے ریسپی پسند آئے ہو تو لائک شیئر کومنٹ کریں چینل پنے تو سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے